اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کر تانس اور گھرے سنے تو جیسے کہ میں ملا تھا ایک فیموس ٹکٹوگر سے تو میں نے سوچا اس کی یار الگ ویڈیو رکھتے ہیں اگر پچھلے فیلوگ میں اس کے ساتھ میں ڈال دیتا نا تو پندرہ بیس منٹ کا اگلوگ ہو جانا تھا تو اس فیلوگ کو ایڈٹ کر کے میں نے آپ کو دکھانا ہے مطلق چھوٹا گر کے اور ان کی باتیں آپ نے سننی ہے ان کی باتیں آپ کو جو بھی اچھی لگے نا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے ان کی باتیں سنو بہت بہت اچھی اچھی باتیں کہی ہیں بھائی نہ تو جو بات آپ کو پسند آئے پھر کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے چلیے پھر آپ کو اس ویڈیو جو بھی ہے چلیے پھر اس ویڈیو کو ادھر سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سامنے بھائی بیٹھے ہیں چلیے آپ کو بھی ملاتے ہیں سامنے جہاں سے بیٹھے ہیں بہت ہی اچھات ہوئی ہے ٹھیک ہے نا آپ کو بھی ملاتے ہیں اسلام علیکم بھائی صاحب کیسے آپ صاحب اچھات ہوں میں بیٹھ شاہ سے ہوں بیٹھ شاہ سے مواجبا ہوں بہت بہت بلوز قدر کرتے ہیں میں اپنے پاس طور پر فینوں کو بہت بہت جارہا گورو یہ ان کی محبت ہے مہربان الحمدللہ اور سنا ہے سر اللہ کا کرم ہے آپ خیر خیریا سے ہیں تمہیں صحیح ہے ٹھیک 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 ہے ماشاءاللہ بلوگنگ کر رہے ہیں کیا سر ہاں سر بلوگنگ سٹارٹ کی ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے انسان میں جو ٹیلنٹ ہو اس کو اون کرنا چاہیے اس کو جو ہے نا ہم اگر اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے یا آپ لوگوں کو تھوڑا بتائیں گے اس کے بارے میں تو آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا ہمارا تو بیسے ہی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے میرے جتنے بھی فین سے دوستیں فرینڈ سے کلیک ہیں جو مطلب کلاف میٹ سے جو مطلب کے سوشل میڈیا سے اٹیچ ہیں ان کو اچھے سے اچھی ایڈوائز کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک ٹیلنٹ ہے نا تو آپ اس کو چھپا کے نہیں رکھو آپ کوشش کرو کہ وہ ٹیلنٹ آپ کا آن ہو اور وہ ٹیلنٹ آپ کا جو ہے نا وہ آپ کے یوز میں آئے اور اس آپ کے ٹیلنٹ سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے آپ لوگوں کو بھی پہنچے اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے کوشش یہ کریں کہ مطلب خاص طور پر صرف یہ سوشل میڈیا نہیں ہے سوشل میڈیا آپ کے کام کی تب ہے جب آپ آپ خود سے بھی پرفیکٹ ہیں آپ اپنی مطلب کے اس ٹیڈی میں آپ کا فوکس ہے آپ کا اپنے فرینڈز میں فوکس ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہیں ان کو بھی خوش رکھیں صرف ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں باقی ریل لائف کے ساتھ کٹ آف ہو جائیں بہت سارے میں نے اپنے فرینڈز دیکھیں دوست دیکھیں ان میں یہ چیز ہے وہ ایک چیز میں چپک گئے تو باقی ان کو سب جو ہے نا وہ محبت ہے آپ کی اور ہم اس کا لائک نہیں ہے اس قابل نہیں ہے جسی اللہ پاک نے عزت دی ہے اور بہت کم تائم میں بہت زیادہ اللہ پاک نے رسپک دی ہے آپ جیسے دوست بھائی فین سب چیز لیکن میں سب کو اپنا بھائی اور دوست سمجھتا ہوں فین اپنی جگہ ہے لیکن جو مجھے رسپک دیتا ہے نا میں اس کو ڈبل رسپک کر کے واپس کرتا ہوں بھائی میر بھائی میر بھائی آپ کے بھائی بھائی کوشش یہ کریں کہ اپنے ذہنی سکون کے لیے یہ ایک میرے چھوٹا سا میسیج ہے کہ اپنے ذہنی سکون کے لیے فریش مائنڈ کے لیے الفاظ احساسات خواہشات اور لوگ اپنی لائف میں مقتصر کر دیں آپ کی جتنی خواہشات بڑھ جائیں گی زیادہ ہوں گی تو آپ اتنا ہی تھوڑا پریشان رہیں گے اور اتنا ہی آپ جو نا ڈسکراب رہیں گے اور اگر لوگوں سے آپ ایکسپیکٹ ایکشنز رکھیں گے زیادہ امیدیں رکھیں گے آپ زیادہ ہرٹ ہوں گے زیادہ پریشان ہوں گے ہمارے سندھی میں بھی کہتے ہیں کہاوت ہے کہ امید ہو جائے پر کم نہ پوے امید سب سے ہونی چاہیے لیکن کسی بس دعا کریں گے آپ کا کسی میں کام نہ پڑ جائے آپ کو فوراً سے چہروں کے رنگ بدلتے ہوئے نظر آ جائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے وہی لوگ جو ہمارے اتنا سائن سائن کرتے ہیں ہمارے آگے پیچھے گھومتے پیٹتے ہیں جب آپ کا ان میں کام بڑ جائے گا نا وہ فوراً سے بیک ہو جائیں گے وہ اپنا فیس آپ لوگوں سے ٹرنٹ کر لیں گے یہی چیز میں نے باعثے سے کیا اس لئے بلوگنگ سٹارٹ کیے بس اپنا کام خود کرو خوش کیے کرو اپنی محنت آپ کرو اپنا کام آپ کرو یہ ذہن بنانا ہے کہ مجھے نہ سب کے کام آنا ہے بے شک میرے کوئی کام میں نہ آئے اللہ نہ کرے کہ مجھے میرا کام کسی میں پڑے انسانیں واسطے ہیں کام پڑ جاتے ہیں ہر چیز ہے دنیا ہے دستور ہے سب کچھ ہے لیکن آپ اتنا آپ نے آپ کو ایبل بنائے کہ دوسروں لوگوں کا بھی کام جو نہ آپ میں پڑے اور آپ ان کا کام کریں خاص طور پر دوستی محبت رشتے کیا ہیں اصل چھوٹی سی ایک بات ہے ہر انسان کو بتائے ہمیں دنیا میں کتنے رشتے ملتے ہیں بھائی ہیں بھائی بھینے ہیں بھائی بھینے پیرنٹس اس کے علاوہ کزنس ہیں چاچا ہیں مامو ہیں تایا ہیں بدل بلڈ ریلیشن کتنے سارے ہیں جی اس کے باوجود بھی ان سب کے باوجود ہم جا کے دوستیاں کرتے ہیں یہ طرح ہے وہ دوستیاں ہم کیوں کرتے ہیں جب ہمیں جب ہمیں جب ہم گوڈ گفٹڈ ہیں اتنے ریلیشن سے اس کے باوجود بھی جا کے ہم کیوں دوست رومتے ہیں کیوں مطلب کہ جو ہمارے بلڈ میں نہیں ہے ریلیشن ہم ان سے جا کے تعلق جوڑتے ہیں کیونکہ دو طرح کی تعلق ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں بلڈ ریلیشن دوسرے ہوتے ہیں احساسات کے تعلقات محبت ریسپیکٹ کے تعلقات وہ کیوں بناتے ہیں دوست ہی بناتے ہی ہم اس لیے ہیں دوست ہم بناتے ہی اس لیے ہیں کہ تاکہ وہ ہمیں کسی مشکل کام میں کام آئے دوست کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے اصل دوست ہوتا ہی وہی ہے جو چائے پینے والے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نہ کھانا کھانے والے وہ صرف دوست نہیں ہوتے ہیں ہاتھ ملانے والے دوست نہیں دوست وہ ہیں جو آپ کے مشکل ٹائم پر آپ کے ساتھ کھڑے ہو اور یہاں پر کیا ہے یہاں بالکل ہی اپوزیشن ہے بالکل اپوزیٹ چلتے ہیں کھانا کھایا چاہے پی گھومے پھرے ساتھ ہیں جب تک میرے پاس پیسہ ہے آپ کے پاس بھی ہے ہم ساتھ ہیں میرے پاس پیسہ کم ہوا آٹومیٹک میرے دوست ہٹ جائیں گے مجھے کوئی مجبوری اللہ نہ کرے آگئی وہ دوست ہٹ جائیں گے وہ دوست نہیں ہوتے وہ پھر اس کے بارے میں کچھ بول ہی نہیں سکتے ان کے لئے کوئی ورڈس ہی نہیں ہیں میرے پاس دوست وہ ہوتا ہے جس بھی حال میں ہو ایسا نہ ہو کہ لازمی نہیں ہے کافی دوست ایسے مولانی مشکل کشا کا ایک قول ہے کوشش یہ کریں کہ اپنے دوستوں کو آزبائی نہیں کیا پتا وہ کس حال میں ہو کیا پتا وہ مجبور ہو اور وہ آپ کی دوستی پر پورا نہ اتر پائیں اور آپ لوگوں کے بہترین رشتہ محبت کا رشتہ ختم ہو جائے تو کوشش یہ کریں کہ مطلب خود سے سکسز رہیں لوگوں سے امیدیں کم رکھیں خواشت اپنی بالکل کم کر دیں تاکہ آپ ذہنی سکون میں رہیں اور ڈپریشن کے پیشنٹ نہ بنیں اگر آپ دیکھو ریلیکس ہوں گے آپ ذہنی پریپر ہوں گے آپ خوش رہیں گے اگر آپ کو ذہنی سکون ہی نہیں ہوگا تو آپ خوش کیسے رہیں گے بھلے آپ کے پاس پیسہ ہو گاڑیاں ہو کچھ بھی ہو خوشی پیسے میں نہیں ہے خوشی اپنائیت میں احساسات میں محبت میں فیدفلی میں وفاداری میں ہے یقین کریں جتنا ان احساسات میں جتنی محبت احساس ہے کسی چیز میں نہیں ہے جو نیو جنریشن ہے زیادہ سے زیادہ تو بھئی اس ٹائم ان کے اس پر ڈی کا ٹائم وہ اس پر فوکس کریں خاص طور پر جن کو پیرنٹس سپورٹ کر رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ خوش ترکی میں ہے بہت زیادہ خوش قسمت ہے وہ لکیسٹ پرسن پر انکلیوڈ ہوتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پر آپ خود دیکھ رہے ہیں کیسے حالات ملک کے بہت زیادہ مہنگائی ہے ہر چیز ایکپنسیو ہے اس کے باوجود بھی پیرنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو اسی ریتیز پر کر رہے ہیں اس کو ڈیلی ریتیز پر جو ہے ان کا خرچہ دے رہے ہیں مطلب کہ پیرنٹس کی ریسپیٹ کرو اور ان کی قدر کرو اسی نا بھائی پیرنٹس کیوں نا وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا آپ لوگوں کے لئے گفت ہیں جو سمجھیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنے دن آپ کے ساتھ ہیں صبح آپ اٹھتے ہونا یہ حدیث پاک ہے جس نے صبح اٹھ کے نہ کوئی مطلب عبادت کی کچھ بھی نہیں کیا صبح اٹھے اور جا کے ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کے چہرے کو مسکرہ کے دیکھ لیا نا وہ انسان جنتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ اس سے بڑی تو بھائی کوئی چیز نہیں ہو سکتی اس لئے آخر میں اینڈ کرتے ہوئے آپ کو ایک اور بھی نصیت دیتا جلو کہ ماشاءاللہ 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 کوشش یہ کریں کہ صبر و تحمل سے کام لیں نماز کی پابندی کریں نماز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے نماز دنیا میں سب کچھ ہے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ واحد نماز ہے اور آخرت کا بھی جزاکاللہ آپ لوگوں کو اللہ تعالی خیر دے جزائے خیر دے بہت بہت شکریہ آپ کے لئے شکریہ ملاقات ہوتی رہے گی بھائی مل گئے ہیں ابھی پرسنل بھی تھوڑی بھائی سے گفتوگو کریں مجھے موقع دی مجھے اچھا لگا بھائی بھلوگ بناتا ہوا رہا تھا تو مجھے لگا یہ بھلوہی کر رہا تھا بھائی میں ابھی دنیا بتایا دنیا پوچھے میرا نام جانماز شیخ ہے میری ڈکوت پر آئی ڈی بھی ہے ایڈکٹ شیخ صاحب کے نام سے میں سیڈنٹی ہوں اللہ میں نے بھی کمپلیٹ کیا ہے اور یہ آوازیں جو آ رہی ہیں بھائی یہ آواز عطب سے آ رہی ہیں جی آپ کنچنی کر رہے ہیں یہ میرا مقتصر ایک پروڈکشن ہے بھائی لوگ سب محبت دیتے ہیں یہ مطلب کہ ہمارے لئے بہت بڑا اعزاد ہے دعاوں میں یاد رکھیے آپ کا بہت سکریہ ملتے ہیں کنچن کا نام ماہ تو آپ کو جو باتیں پسند آئی ہیں چلی شدی سے کمنٹ بوکس میں بتاو ابھی ابھی چاہو جاؤ کمنٹ بوکس میں لکھو تو چلیے سبسکرائب لازمی کرو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو لائک کرو سبسکرائب کرو چلیے پھر اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو ادھر ہی انڈ کرتے ہیں امید آپ کو پسند آیا ہوگا اچھی اچھی باتیں ہیں آپ کو پسند آئیں گی چلیے پھر اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو ادھر ہی انڈ کرتے ہیں اللہ حافظ ٹیک اے با بای